جیسی جلسے پہ دماغ کا ہونا کیونکہ یہ بھی بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ انہی کے مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں یا ان کے اور جو دوست ہیں ان کے مدرسوں سے پڑے ہوئے ہیں تو آج ان کے اوپر کیوں اٹیک ہو رہا ہے پہلا میرا فنڈامنٹل کوسٹن آہ تو آپ سے یہ ہے باقی پھر اس کے اوپر بھی آہ بات کریں تو سر بڑی یو میک آب دیس سر شکریہ چیما صاحب آہ سب سے پہلے تو آہ میں اس آہ حملے کی مضمت کرتا اور جو بھی اس حملے میں جانباک ہوئے ان کی اللہ تعالی مفرد سرمائے اور جو بھی اس کی اگریب فیملیز ہیں ان کو سبر دے یہ بہت بڑا سانیا ہے ایک علمناک انسانی سانیا ہے بہت ساری قیمتی جانس میں ضائع ہو گئی تو اللہ ان کو سبر دے اور ان کی اگلی منصل کو آسان کرے اب یہ جی یو آئی ایف کے ساتھ کیوں ہوا ہے اس سے پہلے یہ سوال آہ کا جواب لینا امپورٹنٹ ہو گا کہ کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں پہلی بار نہیں ہو رہا جب ٹی ٹی پی بنی تھی اور اپنی پیک پہ تھی تو اس وقت بھی جی یو آئی ایف کے کچھ عودے داران تھے جیسے مولانا نور صادق تھے ان کو ٹی ٹی پی نے مار دیا تھا آہ قاضی حسین آحمد صاحب آہ جو ہے وہ فاتح کی طرف گئے تھے تو اگر میری یاداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو محمد کے اندر ایک آہ تیرہ سالہ لڑکی تھی ٹی ٹی پی کی سی مل سوسائیٹ بومبر اس نے قاضی حسین آحمد صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی قاضی صاحب اس آہ سروائیو کر گئے تھے وہ آٹیک آہ پھر ابھی ریسنٹی ہم نے بلوچستان میں دیکھا کہ سراج الحق صاحب کے اوپر آٹیک آیا تھا وہ آٹیک بھی کسی نے کلیم نہیں کیا اسی طریقے سے آپ کو یاد ہو اگر چیما صاحب چاند سال پہلے جب مولانا فضل و رحمان اپنا دھرنا لے کے اسلامباد آئے تھے عمران خان کی حکومت کے خلاف تو اس سے پہلے وہ کیپی اور بلوچستان میں اپنی آہ پولیٹیکل ریلیز کر رہے تھے تو مولانا فضل و رحمان کی ایک پولیٹیکل ریلی کے اوپر بھی آٹیک ہوئی تھی وہ اس کو اگین مولانا سروائیو کر گئے تھے تو ایک تو یہ نوشن جو کہ اب کیوں ہو رہا ہے یا یہ اس کا کیا مطلب ہے تو پہلا تو جو میں آہ پوائنٹ ام ٹرائنگ ٹو مییک اس کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا اس کا تو ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک continuity ہے تو یہ ریلی جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان کی ان پر اٹیک پارٹس میں بھی ہوتے رہے اچھا اس کی جو ٹی ٹی پی ریزن دیتی تھی وہ یہ دیتی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے ایک ایسا سیاسی نظام جو جس کا یہ سیاسی جماعتیں حصہ تھی اور وہ ان کے خلاف آپریشن کر رہا تھا تو یہ اس آپریشن کی مخالفت اور پی سٹاکس کی یا امن کے معایدوں کی حمایت نہیں کرتے تھے تو اس کی ریٹیلییشن میں یہ ان پر ٹی ٹی پی اٹیک کر رہے تھی جو اس ٹیم کی تھی اچھا اب اس کا جو دوسرا اسپیکٹ حکیمت صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو دو گروپ ہے ایک دیوبندی ملٹن گروپ کو اگر آپ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے طور پر دیکھیں اور پھر سلفی جادی گروپ جو ہیں ان کو اگر آپ دائش خورستان یا آئی ایس کپی کے طور پر دیکھیں تو ان کی آپس میں ایک چند سال سے ایک لڑائی چل رہی ہے اور اگین وہ لڑائی نئی نہیں ہے چند سال پرانی ہے اس کے اندر پہلے بھی کئی اٹیک ہو چکے ہیں پشاور کی سنیری مسجد پہ شیخ رحیم اللہ حکانی ہے ایک جو بندی سکولر ہے جو بڑا سٹانچ اینٹی آئی ایس کپی پوزیشن رکھتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اسی طریقے سے جو شیخ حیبت اللہ ہے طالبان کا سپریم لیڈر وہ ان کا بدرسہ جو کوئٹہ میں تھا ان کا اس پہ اٹیک کی دائش نے جس میں ایسی طرح کچھ اور طالبان کے کمانڈرز کو بھی دائش نے یہاں پاکستان میں مارا ہے تو یہ ملیٹنٹ جو بندی گروپ اور ملیٹنٹ سلفی گروپوں کی لڑائی تھی جو اب ایکسپینڈ کر رہی ہے انٹو ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ایس ویل اور جس میں جے یو آئی ایف is now at the receiving end of it اچھا اس کی کچھ ریجنل ڈائیمنشنز ہے کچھ اس کی بہت ہی لوکل ڈائیمنشنز ہے جس کے اوپر پھر ہم بات کر سکتے ہیں تو جے یو آئی ایف پہ اٹیک کھیما صاحب اس لیے آ رہا ہے کہ ایک تو یہ پرو طالبان ہے اور in the past جے یو آئی ایف as a دیوبندی مکتب ہے فکر ہے از آپ نے کہا کہ ان کے مدرسوں میں طالبان نے پڑھا ہے تو دائش ان کو طالبان کے ideological mentors کے طور پر دیکھتی ہے تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جو مخالف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں leaders ہو سیاسی یا اس کے religious scholars یا علماء ہو دائش ان کو بھی نشانہ بناتی ہے as یہ ان کی doctrinal strategy کا ایک important جو ہے وہ component ہے تو what we are seeing here is a sectarian war between militant groups which is now expanding into a religious political space of both Pakistan and Afghanistan تو یہ جو خطہ ہے جہاں پہ یہ attack ہوئے ہیں یہاں پہ دیوبندیوں militant کی اور سلفی militant کی ایک شدید لڑائی چل رہی ہے اور اس attack کو ہمیں اس کی continuity میں ہی مساب دیکھنا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ کے سوال کا کوئی proper جواب دیا لیکن یہ میرا خانہ background اور context important تھا جس کے اندر اس attack کو ہمیں situate کرانا چاہیے ایک کیس میں ضرور کہہ دوں یہاں پہ کہ یہ ایک بہت بڑا security lapse بھی ہے مطلب ایک اتنی بڑی political gathering میں جب ہمیں پتا ہے کے پی میں بہت بڑے بڑے attack پہلے بھی ہوئے ہیں تو یہاں پہ پندرہ کلو کا مواد ایک explosive material لے کے ایک suicide bombers کیسے stage کے پاس آ گیا walk through gates کیوں نہیں تھے friskers کیوں نہیں تھے scanners کیوں نہیں تھے لوگوں کی تلاشی لینے کے بعد ان کے ڈی کارڈز دیکھنے کے بعد انہیں اندر کیوں نہیں آنے لیا گیا security carden کیوں نہیں بنایا گیا اور اس کی کوئی timingز یا کوئی ایسے مقامات کا تیون کیوں نہیں کیا گیا جو secure zone ہو مطلب جب security کے حالات ایسے ہو چیما صاحب تو آپ چند secure جگوں کا places کا تیون کرتے ہیں جہاں پہ اچھی security دے کے آپ مختصر وقت میں اس طرح کے تقریبات اس طرح کی gatherings workers convention کرا سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو as 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 failure state failure کے طور پر دیکھی جائیں گی definitely یہ ایک it's a human tragedy and a major major security lapse جما صاحب بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا باسے صاحب پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا یہ sectarian war ہے normally باسے صاحب ہم جب sectarian war کی بات کرتے ہیں تو شیعہ سننی ایک ہم کہتے تھے کہ یار یہ یہ جو sectarian war ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ within the group جو ڈیوبن یا جو school of thought ہے اس کے اندر یہ ایک نئی جو جنگ شروع ہوگی ہے اس کو آپ ایسی frame کر رہے ہیں اچھا یہ بھی نا کوئی نئی تو ہے نہیں as i said کہ یہ چل رہی ہے نا چند سالوں سے تو یہ جو انٹرا سنی انٹرا سنی differences ہیں جو اب violent ہوئے ہیں ان گروپوں کے درمیان آم نے دیکھا ٹیل پی جو ہے ڈیوبنڈی گروپ اور جو ڈیوبنڈی گروپ ہے ان کی بھی آپس میں ایک ideological tough war چلی in the political space اور یہ اب salafi گروپ ہے ان کی اور دیوبنڈیوں کی جو ہے militant space میں ایک یہ tough war اور ایک ideological tussle جو ہے وہ چل رہی ہے they are having a go at each other tit for tat اس کے اندر طالبان نے ادھر salafi community طالبان جو ہیں وہ افغانستان کی salafi community کو conflict کرتے ہیں as supporters of آئی ایس کے پی ان کے مدرسوں ان کے علماء ان کے leaders community leaders اور جو مدرسہ کے students ہیں ان کو وہ receiving end پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے so they have been facing the wrath of the طالبان since the take over and before that as well تو یہاں پہ اس کے پھر revenge میں دیوبندی scholars کو target کرنا شروع کر دیا ہے دائش نے پاکستان میں and parts of افغانستان as well جیسے شیخ رحیم اللہ کانی کو as i told you انہوں نے پہلے پشاور میں bomb لگایا نہیں ہوا پھر انہوں نے اس کو افغانستان میں مار دیا تو یہ چل رہی ہے so definitely this is not new چیما صاحب but yes یہ intra sunni militant warfare اس کو آپ کہہ سکتے ہیں but again nothing new اس کی local and original dynamics ہیں and i think uh جیسے جیسے یہ since taliban's take over یہ conflict landscape جیسے evolve کر رہا ہے یہ اس کی وہ complexities ہیں جو اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں so going forward آپ دیکھیں گے کہ so جو main target تھا وہ ایک جی یو آئی ایف کا مقامی leader تھا جو میرا خالہ یا stage پہ تھا یا تقریر کر رہا تھا and اس کو انہوں نے پہلے بھی تین بار target کرنے کی کوشش کی نقام ہوئے اس بار کامیاب ہو گئے لیکن پھر جو human loss life losses ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا با صاحب یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان نہ تو پاکستان کی سنتے ہیں نہ جی یو آئی ایف کی سنتے ہیں نہ یہ جو اس سائٹ پہ پاکستان میں جو ان کے سابق استاد رہ چکے ہیں یا جن مدرسوں سے ان کی سنتے ہیں establishment کی سنتے ہیں ان کی آئی ایس کے پی اور القاعدہ سے بھی لڑائی ہے افغان طالبان basically آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کی سائیڈ بھی نہیں لے پا رہے نہ وہ پاکستان سے کوئی تحاد کرنا چاہتے ہیں نہ انگیج ہو رہے ہیں نہ وہ اپنے ان ideological leaders کی سنتے ہیں اور اس کا وجہ یہ ہے کہ آج یہ ideological leaders جو ہیں یہ شکار ہو گئے ہیں طالبان اور جو دائش کی آپس میں لڑائی ہونے کی وجہ سے اور یہ اپنی ایک جسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ پرو طالبان گروپ ہے for example مولانا پسلو ریمان کا جو ہے so what do you make of that طالبان کے mindset میں کیا چیز ہے اس سوالے سے اچھے اس کی نا local dynamics کو مجھے emphasize کرنے دیں تاکہ زیادہ بہتر clarity جواب میں آجئے دیکھیں اس کی ایک بجوڑ کے اندر local dynamics بھی ہے یہاں پہ جی یو آئی ایف کے تقریباً 23 operators leaders اور کارپنان کو دائش نے اس جگہ پہ بجوڑ اور اس کے گرد کے adjoining areas میں نشانہ بنایا ہے تو جی یو آئی ایف جو ہے اس نے openly کہا ہے کہ یہ جو دائش کے لوگ ہیں ان کو مارنا چاہیے تو ان کے کچھ امن لشکر بھی ہیں اور کچھ ایک ایسی ویڈیو بھی تھی جس میں وہ اس کے کسی ایک لڑکا جو دائش کے ساتھ اسے مار رہے تھے اس کے بعد دائش نے اپنے propaganda میں بہت local publications اور even global publications میں بھی ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ rivalry جو جی یو آئی ایف اور دائش کی ہے apart from اس کا جو طالبان dimension ہے طالبان دائش کی fight کا جو dimension ہے اس کا ایک پاکستانی local dimension بھی ہے جو فاتا کی حد تک شاید محدود ہے جس میں جی یو آئی ایف میں جب اس anti-ISKP positions لیں اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے واقعات آئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے لوگوں کو target کیا ان کو نشانہ بنایا اپنے propaganda publications میں اس طرح کے sentiments کو provoke بھی کیا تو اس کی ایک as i told you ایک اس کی local dimension ہے ایک اس کی original dimension ہے تو یہ جو طالبان دائش کا لڑائی ہے یہ اس کا original dimension اس کو external dimension آپ کہنے اور یہ جو جی یو آئی ایف اور آئی ایس کے پی کا چل رہا ہے یہ اس کی بہت ہی local dimension ہے اب جہاں تک جو آپ نے سوال کیا کہ طالبان کسی کی سننی رہے تو کر کیا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا i think یہ مشکل سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا آسان جواب نہیں ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ پاکستان سے دوری بنا کے رکھنا ان کی ایک مجبوری ہے کیونکہ جس population کو وہ rule کر رہے ہیں ان کے اندر ایک anti-pakistan sentiment یا anti-military establishment sentiment پائے جاتا ہے تو پھر اس حالات میں طالبان کے لیے یہ کسی طریقے پہ بھی affordable نہیں تھا کہ وہ continue to have that tag of being a proxy of the pakistanی establishment تو انہوں نے aggressively اس impression کو اور اس tag کو خود سے اتارنے کی کوشش کی ہے کس حد تک کامیاب یا نا کام ہے وہ ایک open debate ہے اس پہ it depends کہ who you are and where you come from تو آپ اپنی position اس کے اوپر بناتے ہیں تو یہ ہے اب اس کا i mean how do you tackle this situation i think uh ہمیں uh so you know it's a complex problem uh 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 chima صاحب تو اس میں اتنے زیادہ group ہیں تو آپ کو پھر pick and choose کرنا پڑے گا for instance while ttp کے اوپر یا القاعدہ کے اوپر تو طالبان امریکہ کو یا پاکستان کو وہ cooperation نہیں دیتے آئی اس کے پی کے اوپر وہ تیار ہوں گے کیونکہ آئی اس کے پی نہ صرف ان کو target کر رہا ہے بند کے طالبان کو بھی کر رہا ہے تو پھر شاید کوئی equation بن سکتی ہے جس کے اندر کوئی overt یا covert operation limited scale کے اوپر کوئی نہ کوئی ہو سکے so i think اس کے اوپر تو cooperation بنانا شاید کوئی اتنا مشکل نہ ttp پہ پاکستان کے لیے cooperation بنانا شاید مشکل ہو امریکہ کے لیے طالبان کے ساتھ القاعدہ پہ cooperation لینا مشکل ہو لیکن آئی اس کے پی ایک ایسا common threat ہے جس کے اوپر شاید پھر یہ لوگ کسی طریقے طور پہ متفق ہو جائے تو آنے والے مہینوں میں اگر کوئی آپ کو ایسی equation بنتی ہوئی نظر آئے جنرل جو ارک کریلا ہے سینٹ کوم کے چیف ان کا recent visit to پاکستان keep that in view جو قطر میں ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں طالبان اور امریکہ کی keeping them in view آپ کو شاید کوئی equation نظر آئے کیونکہ آئی اس کے پی نے کچھ plots ایسے تھے جو یورپ میں attacks کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کچھ central asian nationals تھے جو ترکی فرانس اور سویڈن میں اس طرح کی کوئی ambition ذرا کریتے ہیں پکڑے گئے اور those plots were traced back to آئی اس کے پی ان افغانستان تو ایک concern western security کا concern یہاں پہ ہے تو ایک limited footprint شاید آپ کو واپس آتا ہوا نظر آئے آنے والے مہینوں میں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ ایک open ended question ہے لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پہ cooperation آپ کو نظر ضرور آئے گا اب طالبان اس میں کیسے contribute کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ابھی دینا مشکل ہے آنے والے دنوں میں ہمیں پڑتے لے گا بالکل ٹھیک ہے اچھا اب باس صاحب یہ بتائیے گا جو current situation ہے کہ پاکستان میں elections ہونے والے ہیں اور یہ جو مجودہ حکومت ہے اس کا آخری دن 12 اگست ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم چالیس پچاس ہزار جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو لے کے آئے تھے اور میں سے چار پانچ ہزار سات ہزار fighters بھی تیام ان کو کہاں رکھتے اب یہ جتنے بھی militant groups ہیں یہ پی ٹی آئی کو target نہیں کرتے یہ اس وجہ سے کہ یہ بڑی کھل کے عمران خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں ایک چیز اور دوسرا ہے انہوں نے ان کو تو مذہبی جماعتوں کو target آپ کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے میرے سوال سن لیجیے گا آئندہ آنے والے election میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا کچھ زیادہ خیبر پختون خواہ یا بلوچستان یا پاکستان کے جو باقی علاقے ہیں وہ ان پر سیاسی جماعتوں پر حملے کیے جا سکتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے جو main target ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہوں گی یا کہ باقی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کیونکہ اس پورے پیٹرن دوزار اٹھارہ تیرہ والے کو دیکھتے رہے ہیں سو بڑ ڈیو نیک اپ در اچھا یہ فیکچولی صحیح نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی ٹی آئی کے لوگ target نہیں ہوئے مجھے اس طرح وقت نام نہیں یار لیکن آپ کے پی میں دیکھیں گے تو پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی جو ہے وہ target ہوئے ہیں جس طرح عمران خان کی کبھی جلسوں پر ایسے نہیں ہوا جیسے باقی جماعت میں آتا ہوں اس پہ میں چیمہ سب آ جاتا ہوں لیکن یہ فیکچولی ایک correct position نہیں ہے اس کو اس اس سوال کو اور اس کے جواب کو depending on who you are politicize کیا جا سکتا ہے میں نہیں کروں گا آہ تو ٹی ٹی پی کے ٹی ٹی پی کے اٹیک پی ٹی آئی پہ آئے ہیں limited ہوں گے لیکن ہے ضرور دوسرا آپ پی ٹی آئی کے لیڈران کو دیکھیں وہ اصد کیسر ہوں یا جو ان کے governor تھے شاہ فرمان اور اور لوگ تھے یہ سارے ٹی ٹی پی کو بھتا دے رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے remember کہ ٹی ٹی پی کو جو extortion نہیں دیتا وہ اس کے گھر bum لگا دیتے ہیں پہلے warning shot آتی ہے پھر وہ پورے اڑا دیتے ہیں یا بندہ اڑا دیتے ہیں so for their lives they were paying ransom to ٹی ٹی پی تو یہ کہنا کہ you know there is no love between ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی ایک تو یہ تھا اب اس کا جو بڑا سوال ہے ٹی ٹی پی کی جو اس وقت strategy ہے نا اچھنما صاحب وہ political rallies political parties پہ attack کرنے کی نہیں ہے with the exception of only one statement جہاں جب پی 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 جب پشاور مسجد والا حملہ تھا تو پی 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 اور پی ایم ایل ایل نے military کے آواز میں آواز ملائی کہ بڑا operation ہونا چاہیے اور ہمیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے that is when ڈی ٹی پی وان ڈیس پارٹیز کے اس جنگ کا حصہ نہ بنے ہماری لڑائی آپ کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کو بھی ہمیں نشانہ بنائیں اس میں یہ ضرور تھا کہ اس 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 statement میں پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں تھا اور مذہبی سیاسی جماعتیں جماعتیں اسلامی جمعیت علماء اسلام فضل اور جو ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا جو گول ہے وہ ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی حکومت ہو تو آپ ہمارا ساتھ دیں یا یہ وہ اس statement کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو میرا نہیں شیال کہ ٹی ٹی پی تو political rallies پہ ہاں ایک بات ضرور ہے ٹی ٹی پی یہ rhetoric تو دیتی ہے کہ ٹی ٹی پی یہ rhetoric تو دیتی ہے کہ سیاسی لوگ ہمارے نشانے پہ نہیں ہیں یا ہمارا target نہیں ہے لیکن امیر مقام کے اوپر انہوں نے بم لگایا تھا یا بندہ بھیجا تھا اور بات ہے کہ امیر مقام صاحب اس میں بچ گئے تو یہ complex سوال ہے complex ہی اس کا جواب ہے تو کیا پھر